زندہ ہے سکینہ ہے دیرہ ہے جفا ہے کیا قبر کا منظر ہے اجالانہ ہلا ہے زندہ ہے سکینہ ہے اندھیرہ ہے جفا ہے زندہ ہے سکینہ ہے اندھیرہ ہے جفا ہے کیا قبر کا منظر ہے اجالانہ ہلا ہے زندہ ہے سکینہ ہے اندھیرہ ہے جفا ہے زندہ ہے سکینہ ہے اندھیرہ ہے جفا ہے نینداتی نہیں بچہ کو جب تک نہ ہوں مادرے نینداتی نہیں بچہ کو جب تک نہ ہوں مادرے تک نہ ہوں مادرے نینداتی نہیں بچہ کو جب تک نہ ہوں مادرے کیا قبر کا منظر ہے اجالانہ ہلا ہے زندہ ہے سکینہ ہے اندھیرہ ہے جفا ہے زندہ ہے سکینہ ہے اندھیرہ ہے جفا ہے روز آشور بیو کا اپنے باپوں کو ڈھونڈنے کے لیے قبلہ کے بیدان میں پہنچے بیوہ موسیق کے لاشے کے ساتھ کیا ہوا کس طریقے سے بولا ہوا زندہ میں کسی بارے سکینہ نے بکارا زندہ میں کسی بارے سکینہ نے بکارا اکلا شاہ سرے پیر کو بھلا اٹھنے لگا ہے کیا قبر کا منظر ہے وہ جانہ نہ ہوا ہے زندہ ہے سکینہ ہے زندہ ہے سکینہ ہے اندھیرہ ہے آباس چچا آئیں گے گھر لے کے چلیں گے آباس چچا آئیں گے گھر لے کے چلیں گے آباس چچا آئیں گے آباس چچا آئیں گے آباس چچا آئیں گے یہ زندہ میں یہ زینب کی سدا ہے کیا قبر کا منظر ہے اجانہ نہ ہوا ہے زندہ ہے سکینہ ہے سکینہ نے پکارا زندہ میں کسے پارے سکینہ نے پکارا میں بل سکینہ کا ازادار پھرے ہار میں بل سکینہ کا ازادار پھرے ہار نوہے کا ہر کشیر سکینہ کی عطا ہے کیا قبر کا منظر ہے اجانہ نہ ہوا ہے اجانہ ہے سکینہ ہے ادھیرہ ہے چپا ہے زندہ ہے سکینہ ہے کیا قبر کا منظر ہے اجانہ نہ ہوا ہے اوزو اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ خارم لائلکتہ ہوئی صلیم علی النبی یا ایوہاں نبینا محمد صلیم علیہ وسلم تسلیم محمد صلیم علیہ وسلم محمد صلیم علیہ وسلم محمد صلیم علیہ وسلم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسے بھی آپ نے شہزادی سکینہ کے مسائل سلیم لہذا ہم نے دمیداری کرتی ہے کہ جب ایک شہزادی کا ذکر ہوا ہے تو دوسری شہزادی کے مسائل بھی پیش کیا جائے روزہ آج ہولا جب جناب علیانبر کے سینے میں برچھی نیاں گی لگی ہے تو اس جوان لال میں کس طرح اپنی بہن کو یاب کیا تصور کیجئے جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے ان جو اپنی بہن کے سامنے بیٹھے ہیں مجھے یقین ہے دیارہ در یہاں سب کی بہنیں ہوں گی اور سب کو اپنی بہنوں سے کتنی محبت ہے وہ ان کے دل میں یہ بھائی کو اپنی شہزادی سے اپنی بہن سے کتنی محبت ہوتی ہے یہ اس کلامے میں پیش کرنے جا رہا ہوں کس طرح جناب علیانبر نے جناب سورہ پیاد کیا اور کیا فریاد کیا اجتشا آپ نے بابا سے کہی ہے مندر کچھ اس طریقے سے ہے کہ سینے میں برچے کیا نہیں ہے اور تصور میں جناب سورہ کیا وسائل پوٹے ہیں اس بھائی بہن کے اوپر آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں کے لیے تصور شرط ہے اور آپ یہاں کے لیے کے لیے میری ترخواست ہیں جو بیدیاں موجود ہیں جو جوان بزرک بچے موجود ہیں سبی سے کہ تصور کیجئے کا تبیہ کیلیا ہوگا اور انشاءاللہ شہزادی اس دلیے کو بھول کریں گی میں صاحب جنابین ایک پر جناب سورہ پیج کر کے جا رہا ہوں کیس طرح یاد کیا ہے میں بھولی ایک پر کیا ہے اور کیا فریاد کیا ہے صبح راہ سے ملا دو صبح راہ سے ملا دو بیمار بہن کام چھے چہرہ بھی دکھا دو بیمار 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 بہن کا مجھے چہرہ بیمار بہن کام چھے بیمار بیمار باید ہیں کین طرح یاد کے دنہ بہت سکرہ بہت سکرہ کی جانا سمرا سمرا تو سمرا سمرا تو یہ بات ہے صدغم کی دھٹا چھائی ہے مجھ پر پھل بچی کا ٹوٹا ہے میرے سین کے اندر اے بہاب نہ بچ پائے گا اب آپ کا اکبر بیمار 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 بہن کا مجھے چہرہ بھی دکھا دو سمرا سے میرا ہو آتا ہے مجھے یاد مدینے کا وہ منظر آنگا میں آیا تھا یہ بیمار سے کہہ کر اب کہنا ہے جان دیتا ہے یہ تیرا برادر بیمار بیمار بہن کا مجھے چہرہ ہی دکھا دو سمرا سے ملا تو کیا حال ہے بھائی کی جدائی میں بہن کا ہے کون خبر دیر خدای میں بہن کا معلوم ہے دل رہتا ہے بھائی میں بہن کا بیمار بیمار بہن کا مجھے چہرہ ہی دکھا دو موسیقی دیکھا دیجئے مجھ کو صورت میری خواہر کی دیکھا دیجئے مجھ کو ممکن ہے تو آواز سنا دیجئے مجھ کو بیمار 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 بہن کا مجھے چہرہ ہی دکھا دو سبران سے ملا تو دو انگلیاں شہنی جو اٹھائی سر میدا ہمشیر نظر آئی مدینے میں پرشا سر میں نے کہا اب نہیں کہنا یہ میری جاں بیمار 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 بہن کا مجھے چہرہ ہی دکھا دو سبران سے ملا تو سبران سے ملا تو اکبر کے شر دل پا یقایک ہوا صدمہ لگتا ہے رکھنے لگتا ہے تران سے ہی دکھنے لگتا چہرہ کرتے ہوئے بند آنکھ کو اب میں نہ کہوں گا بیمار 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 بہن کا مجھے چہرہ ہی دکھا دو سبرا سے ملا دو ایسیم این کلا سبیر کے حوالے سے اس پانی کے حوالے سے جو کربل کربو بلہ کے اندر خیموں تکنا پوچھ بایا کس طرح اس پانی سینی میں آپ لگائی کی انتیاسوں پر تصبوت کیجئے گا نہیں سبیر آئے اسے کے حوالے سے اندر پیش کرتے جا رہا کہ آپ سینی میں بلداتا رہا پہتا پانی تصبوت کیجئے گا بہتا پانی آگر سینے میرے لگتا بہتا پانی بہتا پانی باد آشور اسیروں نے باد آشور اسیروں نے جو دیکھا پانی آگر سینے میرے لگتا بہتا جب جب علمدار کے بازو کو کلم دیکھ لیا جب علمدار پانی کے بادو کو کلم دیکھ لیا پھر افی بہتا پانی بہتا پانی دریا کی طرف دیکھتی ہے ایک حسرت سے وہ دریا کی طرف دیکھتی ہے بچے آہاں کے جو کہتے ہیں سکینہ پانی پانی آگر سینے میں لگاتا رہا بہتا پانی بہتا سینے پانی آآہ دیو